موسیقی صدر اجلاس جناب سعادت اللہ حسینی صاحب حفظ اللہ وطولہ امیر مرکزی جماعت اسلام ہند اور دگر معزز علماء اکرام دانشوران جو یہاں موجود ہیں ایک بڑی علمی شخصیت ڈاکٹر محسن عثمانی صاحب اور ڈاکٹر یہیہ انجم صاحب اور مولانا اسجد ندوی صاحب اور یہاں کے جو ذمہ داران خاص طور پر مولانا جعفر صاحب اور ناظیمِ اسٹیج اور ہم سب کے بزرگ محترم جناب مولانا جلال الدین عمری صاحب اور آپ تمام حضرات جو علم و فضل سے ہر طریقے سے آراستہ و پیراستہ ہیں بلکہ حقیقی طور پر علمی تعلیمی تربیتی یا جو مقاصد کسی جماعت کے حوالے سے یا ملت کے حالات اور ضروریات کے حوالے سے یہاں ذکر کیے گئے ہیں ان سب کے حقیقی مرد میدان آپ ہی ہیں عملا اور اس کی بنیادوں کو بھی جانتے ہیں اور اس کی وساطوں کو بھی اور جو انسان عملی طور پر کسی میدان میں ہو وہ اس کے نشب و فراج سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے تو آپ تمام حضرات جن سب کا نام یہاں لینا ممکن نہیں ہے وہ اس ناحیے سے بھی بیت القصید ہیں کہ آپ کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے کسی بڑے مقصد کے تحت اور مقاصد کے اکثر حصے آپ کے سامنے مجموعی طور پر آ گئے ہیں اور آپ اس سے کتنا استفادہ کریں گے آپ خود کتنا فائدہ پہنچائیں گے وہ سب کا سب اس وقت ملت کو ملک کو اور انسانیت کو مطلوب ہے تو میں سب سے پہلے مرکز جماعت اسلامی کو اس پر مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے پورنا کے اس مہاماری کے عظیم و طویل عرصے کے بعد اس طریقے سے آمنے سامنے آپ سب کو بیٹھا کر کے اور ہم سب سے بھی ملا کر کے یہ بہت بڑا کام انجام دیا ہے اور اس کام کو انجام دینے کے ساتھ اگر ہم صحیح طریقے سے اسی فکر مندی کے ساتھ جس فکر مندی کے ساتھ اس اجلاس کو مناقض کیا گیا ہے اگر ہم اس میں روا دوا رہے اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے آگے بڑھے تو حقیقت میں یہ محنت یہ فکر مندی اور یہ کوشیں سب بار آور ہوں گی اور جس محنت اور جس مشقت اور جس طرح کی معذرت اس مرکز کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس کی چندہ ضرورت نہیں ہوگی بلکہ آپ اس پر خود اللہ تعالی کا شکریہ ادا کریں گے اور ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے آپ کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے اور خود یہ حضرات بھی کسی کی شکر گزاری کا کسی بھی طریقے سے طلب اور کسی بھی طرح کی خواہش رکھنے کے بجائے یہ عرض کریں گے اللہ تعالی کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کے حصے میں یہ توفیق آئی منت منح یہ خدمت سلطان ہمی کنی منت ازو شناش کے بخدمت بداشتت یہ احسان کیوں جتاتے ہو کہ یہ خدمت میں نے انجام دے دی یہ کارنامہ میں نے انجام دیا اور یہ منت یہ احسان کیوں نہیں مانتے کہ جس نے تم سے یہ خدمت دی ہے حقیقت میں شکر گزاری کے لائق وہی ہے اور اسی کا شکریہ ادا ہونا چاہیے فللہ الحمد و شکر اولا و آخرا اس کے ساتھ ہی میں ایک عنوان سے متعلق مولانا نے بتایا ہے اسلام کو درپیش علمی و فکری چیلنجز اور ان کا مقابلہ کرنے کی تدابیر یہ موضوع جتنا اہم ہے اتنا ہی زیادہ عام ہے اور اس کے متعلق مسلمان کو تو بہرحال اور خاصتاً علم الدین کو العالم خبیرن بے زمانہی امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مقولہ کہا جاتا تھا کہ العالم خبیرن بے زمانہی عالم نام ہی اس کا کہ صرف فتاوں کو رٹے نہیں اور چند مسائل کی گردان کر کے وہ اسی سے فارغ نہ ہو جائے ایک لگے بدھے نساب کو اسی روایتی انداز میں برت کر کے علامہ اور استاذ الاساتدہ اور شیخ الاسلام یا مفتی عاظم نہ کہلائے بلکہ زمانے کے نبز پر انگلی رکھنے والا ہو اور اس نبز پر انگلی رکھنے کے ساتھ ہی اس کے سارے قیفیات سے وہ باخبر ہو اور اسی انہی بنیادوں پر وہ امت کے اصلاح کا کام یا اس طرح کی جتنی آیات و احادیث ہیں جو ان کی فضیلت میں آتی ہیں یا ان کے مناقب کو گناتی ہیں یا ان کے منصب و مقام کی تحلید و تائن کرتی ہیں وہ سب کے سب اسی صورت میں ہیں کہ آپ زمانے سے باخبر ہیں آپ زمانے کو جانتے ہیں پہشانتے ہیں تو ظاہر بات ہے جو ملت کو اسلام کو مسلمانوں کو جو چیلنجز درپیش ہوں اور خاص طور پر علمی بنیادوں پر علم وہ سوتا ہے جو قوم بھی جو شخص بھی جہاں سے بھی اس سوتے سے کٹ گیا یا ہٹ گیا کسی طریقے سے تو پھر وہ کسی بھی قوت یا کسی بھی حیثیت کا انسان نہیں رہ جائے گا یا وہ مجتمع یا قوم وہ جماعت نہیں رہ جائے گا علم سب سے بنیادی چیز ہے امام بخاری رحمت اللہ لنے فعلم انہو لا الہ الا اللہ فعلم علم کا معاملہ سب سے پہلے اقرأ سب سے پہلے علم کا مسئلہ پڑھنے کا مسئلہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے علم اور اسی لئے کہتے ہیں کہ علم ہی علم جس کے پاس ہے قوت اسی کے پاس ہے اور جس کے پاس قوت ہے یعنی اسی کے پاس لاتھی بھی ہے اگر وہ ایمان والا نہیں ہے اور کیا ہے لاتھی آپ کی ہے بھینس لی آپ ہی کی ہوگی اور جو کچھ ہوگا وہ علم والا کرے گا قوت آپ نے مجتمع کیا لیکن اس سب کا حقیقی سزاوار ایک دوسرا ٹھہرے گا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کھلی آنکھوں سے آج کے زمانے میں ہر انسان دیکھ رہا ہے ایسی صورت میں علم کا مسئلہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے توحید اور آپ کی اتباع سنت آپ جس دین کے لیے مرتے ہیں یا مارے جاتے ہیں وہ سب کا سب کوئی معنی نہیں رکھتا اگر آپ حقیقی علم سے آراستہ نہیں ہیں امام امام بخاری رحمت اللہ نے جو کہا العلم قبل القول والعمل موحد بنے ہیں ساٹھ سال کی زندگی گزار لی بہت بڑے بڑے پلان آپ کے پاس ہیں لیکن توحید کی شدبد نہیں ہوئی جو اللہ رب العزت والجلال چاہتے ہیں اور اس کی بنیادوں کو نہیں جانا آپ فلاسفہ کے ہاں دیکھتے ہیں الہیات کا ایک باب ہے اور بڑا عجیب سا ہے اس کے اندر ایسی افرات و تفریت ہے کہ بہت سے علماء ادھر چلے گئے لیکن اکثر نے امام نیتیمیہ کر دوں میں خاص طور پر ذکر گنگاباد کے عدوار میں امام عشری رحمت اللہ جو مقالات الاسلامین لکھی مقالات الاسلامین میں یا عام طور پر اور خود امام بخاری رحمت اللہ نے جتنے افکار تھے ہم صرف یہی روتے رہ گئے کہتے رہ گئے کہ یونانیوں کے علوم منتقل ہوئے بیت الحکمہ سے معمون کے زمانے میں اور وہیں سے خرافات اسلام میں مسلمانوں میں داخل ہوا اور دوسری طرح وہیں سے فخر بھی کرتے ہیں کہ وہیں سے ہم نے کی بنیادیں پڑی ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں لیکن آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے اسے تعروض کیا ہو یا کہیں بھی کوئی ایسا بات کر گئے یا زمناً بھی کہیں ذکر کیا ہو کہ یہ جو علوم جو دوسروں سے لیے گئے یونان سے ہندوستان سے یا جہاں کہیں سے بھی یہ فلسفے لیے گئے اس پر کوئی نقد نہیں ہے کہیں سے بھی پرے بخاری پڑھ جائیے خلق و افعالی العباد پڑھ جائیے رضا جہمیہ پڑھ جائیے جتنی کتابیں امام بخاری رحمت اللہ نے افکار جہاں جہاں ان غلوم کے ذریعے سے اور ان افکار کے ذریعے سے جہاں جہاں ان حراف آیا ہے اس کے نظف پر ہاتھ رکھا اور خالص کتاب سنت کی بنیاد پر رکھا ہے حقیقی علم کی بنیاد پر رکھا یہ ان بنیادوں پر رکھا ہے تو کہیں بھی دوسری طرف وہ نہیں بھٹکے ہیں اس لئے سائنس کو کہیں نہیں کوسا ہم جب پہلی مرتبہ کبھی سنا تھا اپنے احسازہ سے پہلی پڑھ رہے تھے فلسفے کی پہلی کتاب تو آپ لو تو سب احسازہ ہیں ہم لو تو پتہ نہیں کبھی اس میدان کے شہصوار تھے نہیں تھے لیکن ابھی ابتدا تھی اور وہاں سے کٹ گئے یہ بہت بڑا خسارہ تھا اور اس کا بھرپایا پوری زندگی سوائے افسوس کرنے کہ لا اور کچھ ملے کا نہیں آپ من دیکھ یہ بڑے منصموں کے طرف آج جو مادی دنیا یہ بھی ایک فکری دنیا کا سب سے بڑا انحراف اور سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو اس میدان میں ہیں جہاں کہیں بھی ہیں وہ بڑی اونچے خواب دیکھے اس سے بڑا کوئی خواب ہے ہی نہیں اور نہیں پورا نہ دنیا میں کوئی موجود ہے تو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا یہ مادیت نے اس طریقے سے چڑھ کر ہم کو اتنا رسوا کیا ہے کہ ہم جس میدان میں ہیں اور جہاں ہیں وہ سب سے عالی جگہ تھی سب سے اچھی جگہ تھی لیکن ہم خواب دوسرے دیکھ رہے ہیں یہ فکری دنیا کا سب سے بڑا انحراف ہے جس نے ہم سب سے پیچھے کیا ہے تو بارحال اس وقت استاد تو استاد ہی ہوتا ہے لیکن کہا کہ یہ قدیم فلسفہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ابھی ایک کتاب فلسفہ میں پر پڑھنی تھی اور ایسی طبیعت بوجی کا آپ کو قیفیت بیان نہیں کی جا سکتی لیکن سنا تھا اس آزدہ سے بہت سی چیزیں کچھ خود سے پڑھنے کا بیہار بورٹ میں کچھ امتحانات دینے کا شوق تھا تو اس وقت کچھ چیزیں پڑھی تھی بارحال لیکن جب اچانک ہمارے سامنے آیا فلسفہ کچھ دنوں کے بعد بدائیت المجتحد پڑھنے کی تو مجھے عجیب سا لگا کہ فقہ اسلامی پر یا فقہ مقارن پر کتابوں کی بھرمار ہے اہل علم کی اور کوئی بھی ایسی فقہ نہیں ہے جہاں فقہ مقارن کا کچھ نہ کچھ ہو گرچہ اس میں کچھ مسلقی جس کا شروع سے سن رہے ہیں اس مجلس نے تعصبات اور دیگر حالات فقہ نے اس کے لئے تھوڑے لکھے دی یہ تو آپ کے عفق علمی کو بڑھانے کے لئے ساری چیزیں یہ مذاہب اور فقیات لکھے تھے لیکن ادھر الغرض اس کو پڑھا تو کہا ابن رشد تو ایک طرف میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ ان کے الکلیات کو جو آج بھی مرجع ہے اور حقیقی مرجع ہے اس کلیات پر کوئی نقد کیا ہو یا اس کو برا بھلا کہا ہو یا کہیں اس سے تعرض کیا اور یہاں تک سنا تھا کہ اگر آوہ کا جائز ہوتا تو کہتے کہ روح حلول کر گئی ہے کس کے اندر ابن رشد کیا ایک طرف یہ چیز تھی لیکن جب اس کو جامعہ سلفیہ جیسے ادارے میں اس کتاب کو آیا تو ذہن بڑا پریشان ہوا کہ اس کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے ایک ایسے فلسفی کی جس کے بارے پڑھئے تو پڑھتے رہی اور پریشان ہو جائی تو یہ کہنے کا مقصد ہے لہذا میں یہ ارض کروں گا کہ قرآن کریم کی بدیع السماوات والأرض یہ جتنے بھی فکر اور عقل اور آفاق اور انفس میں جھاکنے اور دیکھنے کا نفس یہاں سے لے کر اور اونچے سے اونچے تصور اور قرآن کریم سے اونچے تصور نہیں کر سکتے سواری کے مطلے سے ہو برا کا معاملہ ہو تصور نہیں کر سکتے دنیا کہاں جائے گی لیکن سارے تصورات آپ کے سامنے ہیں سارے افکار سامنے ہیں گھڑھ بڑھ کہاں ہے چیلنج کی کہاں سے نوبت آگئی ساری دنیا کو جو چیلنج ساری دنیا کو سکھانے کی تو معاف کی تو میں کہوں کہ انفرادی بحیثیت مفتی بھی بھی بھولا دیا بحیثیت دعی بھی بھولا دیا بحیثیت جماعت و جمعیت بھی بھولا دیا بحیثیت مدرس بھی بھولا دیا ان سارے میدانوں کو ہم نے اپنا میدان سمجھا ہی نہیں ورنہ مجھے کیا حق پہنچتا ہے حق نہیں پہنچتا ہے کسی بھی طریقے سے سب کیا دھرا دوسروں کا بنا بنایا دوسروں کا اور ہم نے کیا کیا ہے ان سب کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ ان کا احسان ہے قبل اس کے ابھی ہم یہ فکر مند ہیں ساری انسانیت کے لئے توحید کی دعوت نہیں دی اسلام کو ان کے گھروں تک نہیں پہنچا یا اس نے ابھی سوچ رہے کیا کریں کون سی پلاننگ کریں کون کون سے طریقے اپنائیں اور وہ کون سے اخلاق ہیں وہ درست ابھی ہم نے اپنے آپ کے لئے نہیں سیکھا دوسروں کو کیا دیکھے تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ سارے جو حالات ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے کوئی چیز بھی صرف اتنا جان لیا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی یہ بلکل ناجائز چیز ہے مومن ہے تو بے تیغ ہونے کی نوبت نہیں آتی اور مومن ہے تو پھر یقین جانئے کہ اس کا اول اور آخر تیغ و تفنگ یہ تو وسائل و ذرائع ہیں آگئے تو ٹھیک ہے نہیں آئے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں لیکن آئیں گے کہ ان وسائل کو ان بیاء اکرام کی زندگی سے لے کر کے اور آج تک یہ ساری چیزیں ہم کو صحیح طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ وسائل و حیثیتیں مسلم ان ساری چیزوں کو مسخر کیا ان کو سب سے پہلے بتایا اس چیز پر مسلمانوں نے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر اور بہت آپ اس کو چھوٹی بات نہ کہیں آپ اپنے طلبہ کو دیکھیں اپنے سازہ کو دیکھیں اپنے کسی بھی میدان کے سائنس کے ہاں انہوں نے بتایا جو مسلم طلبہ کہا مسلم انورسٹی کوٹا یہ ساری چیز ہیں لیکن سارے طلبہ ہماری ترغیب سری طور پر لوگوں کو اس وقت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ بھی تعلیب میں یہ بھی تعلیب سب پرابر ہوتے ہیں استاذ کے سامنے ایک ذمہ دار کے سامنے اس میں کسی طرح کی تفریق کہا کہ ان سب کے باوجود مسلم طلبہ کو فلا فلا علوم میں تم بیٹھو اس ساری ترغیبات کے باوجود اگر وہاں دس ہزار بیٹھ رہے ہیں تو یہاں دو سو کی تعداد ہوتی مجھے یاد نہیں ہے لیکن انہوں نے تخمینہ پیش کیا کہا کہ تم کتنا چھاٹ کر کے لے آؤ کتنا کوٹے سے آؤ دس ہزار میں سے تو دو سو رکھ لو تو بہرحال ان کی تعداد زیادہ ہوگی سیکلوں ہزاروں کے تعداد میں ہوں گے تو کہا کہ یہ مسلم طلبہ کا ہم لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو لکھ ڈالیے میرے خیال سے اس جگہ بیٹھ کر لکھا کہا ایک گھنٹے کے لئے مجھے چوچہ تھا کہ داخلی اعتبار سے اور خارجی داخلی چیلنج جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہماری سوچ کے حساف سے ہو ہمارے بدنزوی کے حساف سے ہو ہمارے جوانوں یا اہل علم میں پست حمدی کے اعتبار سے ہو یا یہ کہ اور بھی جتنے بھی سلسلے میں مسائل ہو سکتے ہیں وہ سب چیلنج ہیں ہمارے لئے اور سب سے پہلا چیلنج ہے مولم الکلام آزاد کی ایک بات یاد آ رہی ہے اس نے میں علوم کی بات عام علوم کی بات کر رہا ہوں علوم سے مراد یہاں پر فکری علمی سے مراد علمی چیلنج بہت ہیں اس دن ساخ کا مسئلہ اتنا زبردست آگر کے پہنچا ہے علم فقہ کو میں دیکھا عرب سلے کا عجم تک فقہ اکیڈمیا اس میں کوئی بات کتراتی ہے کہتے ہوئے اور انتہائی بات نہیں کہہ سکتی تو جو بھی علمی چیلے دوسرے جو لا رہے ہیں آپ اپنے دین کو بچانے کے لئے جیسے آسکتی ہے میں اس میں اس قصے کو بھی چھوڑتا ہوں مولانا آزاد کی بھی برقلمان کی بھی اور داخلی ہیں یہ سب چیزیں لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ افسوس بات پر نہیں ہے اور میرے خیال سے آج سے ستر سال پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی شروع اپنے انفان شواب میں کہ افسوس اس پر نہیں ہے اور غالبا تذکرت الحفاظ کی تحقیق جو تشرقین یا عرب دنیا کی طرف مغرب سے آئی تھی تذکرت الحفاظ امام زہبی کی اسی تناظر میں کہا تھا کہ افسوس اس بات پر نہیں ہے کہ ہمارے تراث کہا تھے اور کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں کس حالت میں کیا کون سے انقلابات لائیں یہ اور صاف صاف لکھا کہ شیخ الحدیثان عالم کو مفتیان عظام کو اور محققین علماء کو راسخین علماء کو اس حد تک خبر نہیں ہے یہ حال اب ان علوم کے جو سائنس اور ٹکنالوجی اور دنیا میں اس میں ایک بات بری اچھی بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی نہ کہیں تو پھر کب کہیں کہ ہمارے آبا و اجداد یہ تھے اس علم سائنس کے موجود تھے اور یہ تھے رہے کہ افکار کی دنیا میں تو میں تو یہ کہوں گا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں دور کو سل جا رہا ہے اور سرہ ملتا نہیں تو الہیات کی اس باب کو جہاں بہر الحدیث میں بھی منع ہے کہ وہاں مجھ جاؤ تو وہاں تو خوب گھوڑے دوڑا رہا ہے خوب لڑ رہا ہے خوب مسلقی یا دگر افکار کی دنیا میں آپسی میں الج رہا ہے لیکن جو اصل میدان تھا اس میں فکری انہتات کی آخری سروں پر یہ ملت عملی طور پر پہنچی ہوئی ہے فکری طور پر اس طرح کی مجالس میں نظریاتی طور پر ذکر آتا رہتا ہے اور اللہ کرے کہ اسی کے بطن سے اللہ ہمارے جوانوں میں ہمارے علمہ میں تنظیموں میں اور ملت کے رگوں میں اس خون کو دوڑائے کہ وہ حقیقی منصب مقام کو اپنے پہشان کر کے وہ صحیح طریقے سے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں بہرحال یہ موضوع ایک ایک چیز کہ کر اور اس پر بہت کچھ کہنے کی گنجائش اور ضرورت ہے اور اپنی حالت یہ ہے کہ مسلسل بیماری کی وجہ سے ابھی میں بیٹھا تھا تو آنخ مننے کے بعد کچھ تھوڑا سا آیا لگا کہ پھر پسینہ ہو رہا ہے میں ڈیڑھ مہینے سے دعا کر میں اور دوسری چیز کہ آگے کچھ مراحل ہیں میں نے مانہ سے کہا تھا کہ ان سب سے آج بہت سوچا تھا میں نے دل سے پورا بھر پور استفادہ کروں گا لیکن مجھے یاد آیا کہ ایک خرافات اور اللہ جلل شان اس مجلس کو کامیاب بنائے ہم سب کو بھائی بھائی بنائے اور تمہ ہر طرح کے خرافات جو علم اور فکر میں کسی طرح کا بادہ بنتے ہوں اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور دنیا ورآخرت کی سرفرازیوں اور کامرانیوں سے شاہد کام فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ